ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ کو ہیر سپا کریم بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جس کے استعمال کے بعد اگر آپ کے بال بہت زیادہ روکھے سوکھے ڈرائی ڈیمیج ہیں تو آپ کے بال لہرہ اٹھیں گے سوفٹ ہو جائیں گے شینی ہو جائیں گے آپ فنگر کوم کریں گے اب یہاں پر ضرورت آپ کو سمجھنے کی ہے کہ ہیر سپا کریم کیا کام کرے گی آپ کے بالوں کی ڈیپ کنڈیشننگ کرے گی آپ کے بالوں کو مضبوط بنائے گی اس کی فریز کو دور کرے گی آپ کے بالوں کی سپلیٹ اینڈز کو ختم کرے گی آپ کے بالوں میں سے ڈینڈرف کو دور کرے گی آپ کے بالوں کو موٹا کرے گی آپ کے سکیلپ کو ایک دن ایک دم کلین کر دے گی اور آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے نریشت ہو جائیں گے آپ کے بالوں کے سارے پرابلمز دور ہو جائیں گے اگر آپ کے بعد ویک ہے تو اس ریمیڈی کے استعمال کے بعد آپ کے بعد ہیلتی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ویلکم ٹو ٹیپ سینٹریک سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ریمیڈی کو آپ نے لینے ہیں دو چمچ چاولوں کے چاولوں کو آپ نے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے چاولوں کو واش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پر بہت سی دھول ہوتی ہے ڈسٹ ہوتی ہے اس کو چمکانے کے لیے شائنرز کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف سپری کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کیمیکل بیسٹ ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر سے ریموو ہو جائیں ہمارے پاس پیور چیز ہے میں نے چاولوں کو دو سے تین دفعہ پانی ڈال کے اچھے طریقے سے دھولیا ہے اب ہم نے سیکنڈ چیز لینی ہے جو کہ ہیں اوٹس جن لوگوں کو اوٹس کا نہیں پتہ یہ ہوتا ہے جون کا دلیا جو آپ کو بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے اور بہت ہی سستی قیمت میں آپ کو ملتا ہے کم پیسوں میں آپ کو ملتا ہے آپ نے اس کی کم قیمت پر نہیں جانا اس کی افادیت پر جانا ہے یہ آپ کی سکن کے لیے آپ کے بالوں کے لیے میجک کر سکتا ہے آپ کے بالوں سے آپ کی سکیلپ سے آپ کی سکن سے جو مویسٹر اڑ جاتا ہے یہ اس کو ہائیڈریشن فراہم کرتا ہے یہ ڈیپلی ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو گوڈنیس ہوتی ہے وہ آپ کے بالوں کو سوفٹ کرتی ہے آپ کے بالوں کو سٹریٹ کرتی ہے آپ کے بالوں کو سلکی کرتی ہے آپ کے بالوں کو ہیلدھی کرتی ہے ہم نے ان دونوں چیزوں کو ایک مکسی کے جار میں یا جوسر میں یا بلینڈر میں جو چیز آپ کے پاس اویلی بیل ہے اس میں ڈال دینا ہے ہر ایک گلاس اس میں ہم نے فلٹر وارٹر کا ایڈ کر دینا ہے میری یوٹیوب فیملی بہت خوبی واقف ہے کہ میں ہمیشہ فلٹر وارٹر کو پریفر کرتی ہوں کیونکہ بہت سی جگہوں پر پانی کھا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بالکل بھی ہماری ریمیڈی کا فائدہ نہیں ملتا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پین لینا ہے پین میں آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے ہمیں صرف اس کا پانی چاہیے باقی جو اس کا ویست ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے صرف یہ پانی سے ہم کریم تیار کریں گے کیونکہ اس پانی میں چاولوں کی سٹارچ کے گڑنیس آ چکی ہے جو ہم نے اس میں اوٹس ڈالے ہیں اس کی گڑنیس اس میں آ چکی ہے اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے چھان لینا ہے چھاننے کے بعد آپ نے اس کو میڈیم سے لو آنچ پر اس کو پکانا ہے آپ نے آنچ کو تیز نہیں کرنا کیونکہ یہ نیچے لگ جائے گا سائیڈوں پر لگ جائے گا آپ دیکھیں گے کہ بلکل سلو فلیم پر جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے ورنہ اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی آپ نے اس کو صرف تین سے چار منٹ پکانا ہے اور یہ کافی حد تک ٹھک ہو جائے گا جب یہ ٹھک ہو جائے میں آپ کو دکھاتی ہوں جب یہ اتنا ٹھک ہو جائے بس پھر آپ نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے تھنڈا ہونے پر بھی یہ کافی گاڑا ہو جاتا ہے اگر آپ کے پیسٹ میں کسی قسم کی گھٹلی بن جاتی ہے تو پھر آپ نے سٹینر کی مدد سے ایک دفعہ اس پیسٹ کو دوبارہ سٹین کر لینا ہے آپ کے پاس خوبصورت سی کریم آ جائے گی اب یہ اتنی زبردست کریم ہے آپ کے بالوں کے لیے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں یہ آپ کے بالوں کو نرشت کرے گی چاول آپ کو پتا ہے پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اور وہی پروٹین ہمارے بالوں کو چاہیے ہمارے بال بنے ہی پروٹین سے ہوئے ہیں اگر ہم چاولوں کا استعمال اپنے بالوں پر کرتے ہیں اور اپنے بال دھو بھی لیتے ہیں تب بھی اس کی ایک لیئر ہمارے بالوں کی حفاظت کے لیے ہمارے بالوں کے اوپر ہی رہتی ہے اور ہمارے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایلویرا جیل الویرا جیل جو ہے وہ ہم نے اس میں تقریباً دو چمچ ایڈ کرنے ہیں چمچ آپ نے فل بھر کے ایڈ کرنے ہیں تاکہ اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ بلکل کریم کی طرح ہو جائے اگر آپ سے یہ پہلی کریم تھوڑی سے لیکوڈی بھی بن گئی ہے تو یہاں پر جب ہم الویرا جیل اس میں ایڈ کریں گے تو یہ ایک تھک سا پیسٹ ایک تھک سا کریم بن جائے گی جیسی مارکیٹ بیس کریم ہوتی ہے مارکیٹ بیس کریم تو اس کریم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کی افادیت اس سے کئی گناہ زیادہ ہے یہ کیمیکل فری ہے زیرو کیمیکل ہے لیکن یہ آپ کو اس کریم سے زیادہ افادیت دے گی فائدہ دے گی آپ کے بالوں کو ہم نے اس میں الویرا جیل ڈالا ہے جو ہمارے بالوں کو ہائیڈریٹ رگے گی ہمارے بالوں کو نرم کرے گی ہمارے سکیلپ کو نریشمنٹ فراہم کرے گی اور ہماری بالوں کی جڑ کو مضبوط کرے گی ہر کوئی آج کل چاہتا ہے کہ اس کے بال سوفٹ ہوں سلکی ہوں سٹریٹ ہوں نیچرلی سٹریٹ ہوں کسی قسم کی اس کو ہیٹ دینے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ کریم وہی کام آپ کے بالوں کے لیے کرے گی آپ کے بالوں کو دھیرے دھیرے سٹریٹ کرتی جائے گی سوفٹ کرتی جائے گی اور آپ کا دل کرے گا آپ اپنے بالوں کو بار بار چھوئیں آپ اپنے بالوں میں فنگر کوم کریں اب اس کو پلائے کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے بالوں کو کنگی کرنا ہے اس کے بعد اپنے سکیلپ سے لے کر اپنے بالوں کی ٹپس تک اس کو لگانا ہے اچھے طریقے سے آپ نے لگانا ہے آپ اس کو کسی برش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کور کرنا ہے اپنے سکیلپ کو اس کے بعد اپنے بالوں کی لیندھ پر لے کر آنا ہے کوشش کرنی ہے آپ کے بال الجینا ہے ایک گھنٹہ آپ نے اس کو اپنے بالوں پر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے جیسے ہی آپ اپنے بال واش کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے بال لہرہ جائیں گے اتنے سوفٹ اتنے منیجیبل اتنے زبردست آپ کے بال ہو جائیں گے آپ نے اس کو ہفتے میں تین دن اپلائے کرنا ہے زبردست ریمیڈی ہے جیسے جیسے آپ اس کو اپلائے کرتے جائیں گے آپ کے بال سوفٹ ہوتے جائیں گے منیجیبل ہوتے جائیں گے سلکی ہوتے جائیں گے سٹریٹ ہوتے جائیں گے اور آپ انشاءاللہ آ کر مجھے اپنا فیڈبیک لازمی بتائیں گے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے بیل آئیکن کو دبانا لازمی ہے تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملے اللہ حافظ